اسلام علیکم کیسے ہیں دوستوں ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال کہ سی ایم اچھکاریہ میڈیکل کالج میں ہم داخلہ کیسے لے سکتے ہیں تو آج کی ہماری ویڈیو کو جو ٹاپک ہے وہ اسی سے متعلق ہے اس میں ہم سب سے پہلے تھوڑا سا کالج کا انٹرڈکشن دیکھ گئے ہیں کہ کالج کب بنا اور یہ رینگ کہاں پہ کر رہا ہے اس کے بعد ایڈمیشن سے متعلق بنیادی معلومات کہ داخلہ دینے کا کیا ذریعہ کا کار ہے اور پھر اینڈ پہ میرٹ کیسے بنتا ہے اور نمبر آف سیٹس کتنی ہے سی ایم اچھکاری میڈیکل کالج کا جو فرسٹ بیچ ہے وہ بھی ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں نکلے گا یعنی سترہ سے بائیس والا پہلے بیچ ہے دوہزار سترہ میں سپریم کورٹ کے آرٹر پہ یہ سپیشل میڈیکل کالج اپن ہوا تھا کیونکہ دوہزار سترہ میں سٹوڈنٹس نے سپریم کورٹ میں کیس کیا اور سپریم کورٹ کے حکم پہ اس کالج کو اپن کیا گیا اور اسی لئے اس کا فرسٹ بیچ ابھی دوہزار بائیس میں نکلے گا ایم بی بی ایس فرسٹیر بیچ اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس میں ایڈمیشن پروسیس کی تو ایڈمیشن پروسیس اس میں اس کی ایڈمیٹک یونیورسٹی نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز نامز راولپنڈی ہے جو اس میں ایڈمیشن کرتی ہے یہ باقی بھی جتنے بھی سی ایم ایچ کے میڈیکل کالجیز ہیں جو بھی آرمی کے میڈیکل کالجیز ہیں جن میں سے ایک سی ایم ایچ کھا رہی ہیں تو اس میں میڈمیشن کے طریقہ کار یہ ہی ہے کہ آپ نے ایف ایس ای کے بعد آپ نے پاکستان میڈیکل کمیشن پی ایم سی کا ٹیسٹ چاہے وہ صوبائی لیول پہ ہو یا نیشنل لیول پہ اس کو کوالیفائی کرنا یعنی پاس کرنا کم از کم فیفٹی فائیو پرسنٹ نمبروں کے ساتھ کیونکہ پہلے سکسٹی فائیو پرسنٹ کریٹیریہ تھا پاسنگ اور اس کو کم کر کے آپ فیفٹی فائیو کر دیا گیا ہے اس کے بعد ایک اپنا ٹیسٹ لیتی ہے نمز انٹری ٹیسٹ ڈیٹھ سو نمبر کا ہوتا ہے اس میں آپ کے جتنے اچھے نمبر ہوں گے اس کو آپ کے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا تیسرا آپ کا ایف ایسی ان تینوں چیزوں کا ملاکہ جو اینا سکور بنتا ہے ایف ایسی پی ایم سی کے انٹری ٹیسٹ اور نمز انٹری ٹیسٹ ان تینوں کا کلیکٹیولی ایک ایگریگیٹ بنتا ہے اگر ہم دوزار اکیس ورے ایڈمیشن کی بات کریں تو اس میں جو دونوں ٹیسٹ ہیں آپ کا پی ایم سی کے انٹری ٹیسٹ اور نمز انٹری ٹیسٹ ان دونوں کی پیچیس پیچیس پرسنٹ یعنی ٹوانٹی فائی پرسنٹ ریش ہوتی اور ایف ایسی کے نمبروں کی فیفٹی پرسنٹ ریش ہوتی دوزار اکیس کے جو ایڈمیشن ہوئے اس کے مطابق جو دوزار اکیس سے چھے بیس ورے ایڈمیشن بنتا ہے ایڈمیشن یہ دوزار بائیس میں ہی ہوئے کیونکہ ایم کیٹ لیٹ ہوا اور پھر اس کے بعد ایڈمیشن پروسس اور اس مسارے میں کلاسیس شروع ہی تھیں چودہ پندرہ فربری سے یہ تینوں چیزوں کا کلیکٹیو لی جو ہے وہ ایڈمیشن بنے گا ایف ایسی کے جو ہے وہ الیکٹیو نمبر شامل کیے گئے تھے یعنی صرف فیزکس کیمسٹری اور بائیولوجی ان تینوں سبجیکٹس کے چھے سو میں سے نمبر جو ہے وہ سیلیکٹ کیے گئے 50% 25% پی ایم سی ایم دی کیٹ اور 25% ہی نمز انڈو ٹیسٹ ان تینوں کو کلیکٹیو لی جہاں وہ ملا کے ایگریگیٹ بنائے گا اور جو اس کا کلوزنگ میرٹ تھا وہ تقریباً 88% تھا ہم رفلی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم نمبر آف سیٹس کی بات کریں تو سی ای ایم 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 سی آرمی میڈیکل کالیج کے اندر 1500 یعنی 150 نمبر آف سٹوڈنٹس کی سیٹس ہیں اس میں آگے پھر کٹیگریز ہیں تین کٹیگریز ہیں ایک کٹیگری کو ہم میڈیکل کردٹس کہتے ہیں ایم سیز جن کا ایم سی آرمی میڈیکل کالیج کے تھوڑھ ہوتا ہے ان کے نمبر آف سیٹس ٹین ایسی ہے مچکاری میڈیکل کالیج کے اندر دوسری کٹیگریز آپ کی پینگ کیڈٹس ہیں جن کو ہم پی سی کہتے ہیں ان کا بیک گرونڈ آرمی سے ہوتا ہے یعنی ان کے والدان میں سے کوئی نہ کوئی آرمی میں ہوتا ہے اور جو آپ کے میڈیکل کیڈٹس ہیں جن کا ہم نے ذکر پہلے کیا ہے کہ ان کا ایم سی آرمی میڈیکل کالیج کے تھوڑھ ہوتا ہے وہ ان کو سٹائپنڈ ملتا ہے جو تقریباً اس وقت سکسٹی تھوزنڈ پلس ہے اور وہ آگے آرمی میں آسا کیپٹن ڈاکٹر جو ہے وہ سرگ کریں گے ایٹلیس تھرٹین یئرز اس کے بعد جو پینگ کالیجز ہیں ان کے نمبر آف سیٹس جو سی مچکاری میڈیکل کالیج کے اندر ہیں وہ تھرٹین ہے تھرٹین ٹو ففٹین ہے بلکہ اس سال ففٹین ہے جو ہمارا بیچ ہے اس کے اندر ففٹین ہے اور ان کی فیس کا جو سٹرکچر ہے وہ ان کے پیرنٹس کے سکیل کے مطابق ہے اگر ان کے پیرنٹس کا عوضہ اچھا ہے تو ان کی فیس زیادہ ہوگی اور ان کا پیرنٹ کا عوضہ آرمی میں زیادہ کم ہے تو ان کی فیس کم ہوگی اور ان کی میکسیمم فیس اڈائی لاک سے اوپر نہیں ہے تیسری کٹیگریتی ہے نمزین کی جس کے اندر وہ لوگ ہیں جو سال فائناس یا زیادہ فیس دے رہے ہیں وہ ایزا پرائیویٹ کانڈیٹی ہے یہ ان کے لیے ایک پرائیویٹ میڈکل کالج کے طور پہ ہی ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ جو اڈمنیسٹریٹو بڈی ہے وہ آرمی کی ہے جو پرنسپل ہیں وہ آرمی کے بریگیڈیر ریٹائر بریگیڈیر ہیں جو ویس پرنسپل ہیں وہ بھی آرمی کے ہیں اور باقی بھی اڈمنیسٹریٹو بوڈی میں زیادہ تر ارمی کے لوگ ہی ہیں اس کے بعد جو نمزین ہیں یا پرائیوٹ کینڈیڈیٹس ہیں ان کی فیز تقریباً چودہ لاکھ ہے اور اس کے بعد جو ڈیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ اس سولہ اکتوبر سے نمز کا ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد نومبر میں تیرہ یا بیس نومبر کو پاکستان میڈیکل کمیشن کی طرف سے جو ہے نو صبحی لیول پہ ایک ہی دن کے اندر ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جائے گا ان تینوں جو کا کلیکٹیولی جو ہے وہ میرٹ بنتا ہے اس کے بعد ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ اگر آپ میڈیکل کارڈٹس یا آرمی بطورے کیپٹن ڈاکٹر بنا چاہتے ہیں اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں پینگ کارڈٹس ہیں تو اس کے لیے بنیادی ڈاکومنٹس کون سے چاہیے اور بطورے پرائیوٹ کانڈیڈیٹس آپ کو جو معلومات چاہیے آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور کہا کر سکتے ہیں اور جو سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ